بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلائی ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو ایک اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں بکیک شہر سے آجی بکیک شہر کے مطلق شاہدہ اپنے نام سنا ہو کچھ بھائیوں نے وزر بھی کیا ہو اگر ہم نکلتے ہیں مشہور مروف کافی گدیم شہر ہے وہاں سے دمام کی طرف تو دمام سے تھوڑی در پہلے ہی آتا ہے گارمنٹ ساٹھ کلومیٹر ہے بکیک زیادہ تر گورے افراد وہاں پر رہتے ہیں اور اس شہر کی ایک بڑی خاص بات یا بڑی اس کی بات جو بھول رہے ہیں وہاں پر ارامکو کی بہت بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ تیل نکالے وڑی میں نے خود سے کام کیا ہویا گارمنٹ 6-7 ماہ بکیک شہر میں بہت خوبصورت شہر ہے حقیقت بات ہے برحال وہاں سے ایک انڈین کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا اس بندے نے کام چکیا ہے میں اکثر ایسے کام دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ آج سے دس سال قرآنے والے واقعات کسی سے سونی لیتے ہیں تو اسی کے اوپر عمل درامت شروع کر دیتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے وہ فلاں بندہ تھا کمپنی کتنے لاکھ ریال لے کر بھاگ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گئی یا فلاں تھا اس نے ایسے کر دیا یا فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کو کر کے بھاگ گیا وہ بھائی آج سے دس سال پہلے کی باتیں ہیں یہ ابھی دو ہزار اکیس بائیس شروع ہونے والا ہے سعودی ریبیا میں تو ایسے معاملات کی صورت میں ابھی آپ کو میرے حساب سے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں گرفتار کا لی جاتا ہے اس انڈیا نے ایک پٹرول پانپ کے اوپر کام کرنے والا ہے اس کا ایک دوست تھا کوئی دوسرا جاننے والا تھا یعنی کیا آپ بھول رہے ہیں اس سے بات چیز رہتا اس کے ساتھ جا کر بیٹھتا تھا اس کے روم میں رقم پڑھی ہوئی تھی جو سیل وغیرہ ہوتی ہے ظاہری سے بات ہے وہ مینجر وغیرہ ہوگا جی پٹرول سٹیشن کا تو ایک لاکھ تیس ہزار ریال کی غالبن تو اس بندے نے اس کے روم سے وہ رقم اٹھا لی ہے ایک لاکھ تیس ہزار ریال کی ٹھیک ہے لے کر فرار ہو گیا ہے لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہی پکڑا گیا ہے وہ جو سعودی ہے یہ پمپ کا مالک یہ رقم اس کی تھی لیکن چند گھنٹوں یا ایک دو دن کے اندر ہی اسے گرفتار کر لیا گیا بعد میں تو ایسا کوئی بھی کام سعودی ریبیا میں بھائی رہتے ہوئے کرنے سے پہلے پیچھے بیٹھے ہوئی اپنی فیملیز کے متعلق سوچ لیا کر رہی